بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد کہتے ہیں یہ جو امریکن قوم ہے اور امریکن لوگ تھے یہ بڑے کمال کے آدمی ہیں ان کو کچھ ایسی سوچتی ہے اور ان کے دماغ میں اس طرح کے حیالات پائدہ ہوتے ہیں جو عملی صورت اختیار کر کے مختلف کلونوں کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آدم ہران ہوتا ہے اب یہ دیکھ لیں سارے دنیا کے اندر کیسی لڈر مچائی ہوئی ہے اپنوں کو کسی شخص کو اور کمیونٹی کو کسی گروہ انسان کو آسانی سے زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ان کا بس ایک ہی وطیرہ ہے لوگوں میں سے ہمارے بہت دوست بھی ہیں میرے ایک دوست ہیں وہ بہت انچے ہدے پر فائز ہیں مسٹر مورلک ان کا نام ہے ان کے ساتھ ایک جگڑا رہتا ہے کبھی لڑائے کبھی چینہ جفتی اور بخادری ہم ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں جگڑا لیکن ہمیں کمزور رہنا پڑتا ہے ان کے سامنے اس لیے کہ ان کی سوچ بھی بڑی تیز سے ان کی پیش رفض بھی بڑی آگے کو بڑھنے والی ہے مورلک ایک دن مجھ سے کہہ رہا تھا تم لوگ جو ہوا تم لوگ جو اچھے لوگ ہو لیکن تم سارے ریفریجریٹر کے اندر زندگی بسر کرنے کے عادی ہو میں نے کہا ریفریجریٹر میں کیسے کہنے لگا تم ہر چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھنے کے عادی ہو اپنی زندگی کو بھی تمہارے بچے بھی مثلا پیارے پیارے تم ان کو اٹھا کے ریفریجریٹر کے اندر رکھ دیتے ہو کہ یہ فریش رہے اور تھاد و تھزا رہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے جب ہم سبزی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں پھولوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ان کو ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں لیکن کہنے لگا کہ ریفریجریٹر کے اندر رکھی ہوئی یہ چیزیں جو ہے باہر سے تو تھر و تھزا رہتی ہے آپ کا بھی تجربہ ہوگا سب کا ہنہ اندر سے وہ اتنی اچھی اور مزیدار کانے کے قابل نہیں رہتی نہ لزت نہ تأثر جتنی کے تازہ ہوتی ہے اس نے کہا ہم انہیں تمہارے ملک میں ایک عجیب و غریب رواج دیکھا ہے کہ ولدین یہ چاہیں گے کہ بچے جو ہے ہم اٹھا کے شام کو دین کو ریفریجریٹر میں رکھ دیتے تھا کہ وہ تھر و تھزا رہے ان کی حبصورتی جو ہے وہ بظاہر ٹھیک ٹھاک رہے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین بڑے ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم ریفریجریٹر میں رکھ دیں تو آپ لوگوں نے ایک عجیب سا راویہ زندگی کا احتیار کیا ہوا ہے جو نہ تو ہیومن ہے اور نہ بہادر قوم سے اس کا تعلق ہے تو جیسا میں نے کہا کہ مولک کی یہ بات مجھے بہت دل کو لگ رہی تھی اس نے کہا تم اتنے محتاط ہو کے اپنے بچوں کے لئے سپیشل آلہ درجہ کے سپول بنا دیئے اور ایک اور طرح کے ریفریجریٹر ہے یہاں پر میں اپنا بچہ لے کر داہل کرا دوں گا اور یہ بلکل تھر و تھزر ہے اور جب ضرورت پڑے گی تو نکال کر اس کو زندگی کے کاموں میں لے آئیں گے پھر اس نے کہا میری تم سے محبت ہے اور تمہاری وجہ سے پاکستان سے محبت ہے تمائی سا کرو ریفریجریٹر میں زندگی گزارنے کے بجاؤ ٹوستر میں زندگی گزارا کرو تاکہ توڑا سا سینک لگے تھنکو اور تم میں چچا پان ہے وہ پخدگی میں تبدیل ہو اور تمہاری ضروریت پڑے چلانگ مار کر باہر نکلو تو تم تو ٹوستر سے بہت گبراتے ہو انہیں زندگی کو سینک دینے کو تیار ہی نہیں ہو تعلیم دلواتے ہو صرف نوکری حاصل کرنے کے لئے وہ بات جو انسانیت پائیدہ کرتی ہے وہ تو سینک لگنے کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بات نہیں ہوتی مولک کہنے لگا یہ ٹوستر کی زندگی جو ہے یہ کمیاب آدمی پائیدہ کرتی ہے اور سینک لگنے کی ضرورت ہوتی ہے میں سیکنڈیئر میں تھا تو یہاں لاہور میں ایک جگہ فلیمنگ روڈ ہے وہاں رہتے تھے اببہ نے ایک چوبارہ لے کر دیا تھا ایک ملازمہ اور ایک کمرہ سا دیا تھا جہاں بیٹھ کر پڑھتے تھے تو وہاں پر پرانی میوہ منڈی میں ایک دکان کو آگ لگ گئی وہ دکان تھی گروساری کی گروسری کی اٹھا دال نمک بساتی کہلے ان کی دکان تھی اور آئیسی ظالم آگ لگی لوگ بچارے بھاگے بلٹیا لے کر پریشانی کے عالم میں فائر برگیڑ بھی جیسا تو اس زمانے میں گڑ گڑاتا ہوا پہنچا لیکن وہ ساری کی ساری دکان بلکل حقص تر ہو گئی ہم اسازمی کو جانتے تھے جس کی یہ دکان تھی اگلے دن کھالے جانے کے وقت وہاں سے گزرا تمہیں بڑا حیران ہوا وہاں جو راک کا ڈھیر تھا اس کے اوپر ایک میز اور خرسی لگا کر اس دکان پر بیٹا ہوا تھا اس کا مالکہ اور اس نے ایک گتہ لکھ کر لگایا ہوا تھا ساری دکان جل گئی خاک کا ڈھیر بن گیا بی بی بچ گئی بچے بچ گئے الحمدللہ ہدا کا شکر ہے کل دکانی سی میز پر کھولی جائے گی سب دوستوں سے گزارش ہے ہمت ہوئے انسان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا دکان جل گیا سارا لیکن اس کی ہمت دیکھے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزارتا ایسے بندوں کا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے بار بار ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ہوتے دمادی پائدہ کرو توقع پائدہ کرے اللہ تعالیٰ پر تو سب کچھ جو ہے نہ وہ ممکن ہو جائے گا